بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہرا مجید میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ لوگ کرو اپیل سے ہوں گے اپنے گرمہ خوش عرباد ہوں گے سردیو کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو میں بھی کچھ فائدہ اٹھانے کا سوچتی سردیو کا یہ جنید بھائی کچھ ڈرائی فوٹس لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ انہیں میں دکھاتی ہوں یہ کیا چیز ہے اکھروٹ یہ اکھروٹ ہیں پستا کشمش کادام مطلب یہ چار چیزیں مکسر نکال کر دکھاتی ہوں آپ کو ماشاء اللہ یہ دیکھیں اور یہ کھجور یہ میں اس میں نہیں نکالوں گی یہ صرف اکیلی کھجور ہے یہ کونسی کھجور ہے یہ جو ہوتے ہیں ڈوکے ان ٹائپ لگ رہی ہے مجھے تھوڑی سرکت کھجور ہے اور یہ ہے کھوپرا یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس میں کیا کیا ڈالنا ماما اس میں دودھ ڈالے گا شکر ڈالے گی خشکاش چاروں مگز دودھ شکر خشکاش چاروں مگز یہ کتنا ہے بھائی یہ کتنا گرام ہے تقریبا یہ پاؤ ہے اور یہ دو کلو ہے خجور شاید کلو ہے اب اس میں دو کلو شکر آدھا کلو شکر دس کلو شاید دودھ اس میں ڈالے گا پانچ کلو دودھ ڈالے گا یہ ریمیڈی بنا کر رکھنی ہے اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے جوڑوں کا درد دماغی کمزوری پٹھوں کا درد مطلب یہ سب چیزوں کے لئے مفید ہے اور یہ سردیاں ایک اور بات ہائی بلیڈ پریشر کے مریض نہ کھائیں بلکل بھی نہ کھائیں ہارڈ پیشنٹ نہ کھائیں شگر پیشنٹ سے نہ کھائیں کیونکہ دیکھیں ہے تو اللہ پاک کی نعمت ماشاءاللہ سے برپور فائدین میں میں بتا رہی تھی کیا آپ کو ہائیں تو اللہ پاک کی نعمت ماشاءاللہ برپور فائدین ان کے پر یہ کنڈلی بلیڈ پریشر کی مریض بلکل بھی نہیں کھائیں ہائی بلیڈ پریشر کی مریض ہارڈ پیشنٹ نہیں کھائیں چونکہ ان کے لئے بہت نقصان دے کٹنی پیشنٹ ہوگئے ڈالیسس پیشنٹ ہوگئے یہ لوگ ایسی چیزیں نہیں کھائیں کھائیں پر ہفتے میں ایک بار یا تھوڑی سی مقدار میں اگر ڈالیسس پیشنٹ ہیں تو ڈالیسس سے ایک دن پہلے ملے جی آئیں کھائیں بیوائی تو ڈالیسس سے پہلے مطلب کہ کھا لے رہا ہے ایک دن پہلے کھائیں تھوڑا سا زیادہ نہیں کھائیں کیونکہ یہ ہمارے لئے نقصان دے ہم لوگ پیشنٹ ہیں ہمارے لئے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ ماشاءاللہ جن کے پاس صحت اللہ پاک انہیں صحت اور عطا کرے اللہ پاک ان کی بیماریوں قدور کرے جو صحت ہے آپ ہیں اللہ پاک انہیں صحت ہے آپ رکھے اللہ پاک ہم لوگوں کی بیماریوں قدور کرے ہمیں بھی شفایہ آپ کرے تو یہ یہ بھائی لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ کو میں نے سب آپ کو دکھا دی کی کتنا کتنا سمان ہے کتنی مقدار میں اور کیا کیا ڈلے گا ٹھیک ہے باقی جب یہ فائنل بن جے گا تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ ماما بنائیں گی ٹھیک ہے میں تب بھی اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سردی ہے تو آپ لوگ بھی اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں آپ لوگ بھی اس سے ضرور بنائیں ٹھیک ہے ہے تو یہ بہت زیادہ مہنگے پر تھوڑی مقدار میں لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنی مقدار میں آپ لیں گے جتنی مقدار میں دودھ لے لے شکر لے لے ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں لے پر یہ کیا اس میں ہمارے کتنا جنگوں زرجنگ میں مہینہ 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 یہ دانش بھائی نہیں کھا سکتے میں بھی نہیں کھا سکتی کیونکہ میرا بھی بلیڈ پیشنٹ آئی ہو جتا ہے میں خود بھی کتنی کی پیشنٹ ہوں بلکل بیسٹ ہے یہ بہت اچھے ہیں افراد نظر کے کمزور پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے ہاں جی ہاں جی تو یہ ٹھیک ہے ہاں جی ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیئی ہیں انشاءاللہ میں بناتے ہوئے بھی آپ کو دکھا ہوں گی ٹھیک ہے زیادہ ناک ہے لیکن بے شک دن میں دو دانے کھالے پیشنٹ کو بھی کھانے چاہیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں فائدہ مندی ہوتی ہیں بلکل بلکل کبھی بھی نقصان نہیں دیتی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی اور اتنا مہنگا سمان پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا کنڈلی اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایس طرح کی بہت مزیدار آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور کھلتی رہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے بار بار ملتے رہیں انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ